اور اب دے اندر بڑے بڑے خالدان حضرات بڑے بڑے قبیلیں مشور ہوگے حضرات کسے قبیلیں دی جرت بڑی مشورے حضرات کسے قبیلیں دی مہمان نوادی بڑی مشورے کسے قبیلیں دی زخاوت مشورے حضرات میں بلکل اپنا موضوع شروع کالے آئے قدی اگلے سال تک یاد کروگے کو غازی عباس پڑھ کے گیا سی آپ نے تے بغانیا نو جا کے بیک لئی کسے نے پڑے آئے ہویا تے جناب میں ذمہ دارا حضرات عرب دے ہوئے جبھے تین قبیلیں مشور ہوگے ایک قبیلیں دلام بنو حاشم قبیلہ دوسرے قبیلیں دلام بنو کلاب قبیلہ تیسرے قبیلیں دلام کندی قبیلہ حضرات بڑی توجہ رکھے آجے بنو حاشم قبیلے دنو جوان اینا دیاں تلواراں بڑیاں مشور سر اے جناب تلوار بڑی اچھی چلان دے سر حضرات میں معذرت لار کہنا چلا جدوں دے نو جوانا دیا تھا وچھو تلواراں کھونج گئیا حضرات جدوں دے مبائل آ گیا جدوں دیاں تلواراں گئیاں تے مبائل آ گیا جناب اسی لوگان دے جناب محتاج ہوگے حضرات اس قبیلیں دے نو جوانا دیاں تلواراں بڑیاں مشور لے حضرات کے کھن دی قبیلہ اے نا دی جناب تیر اندازی بڑی مشور حضرات اے نا دی نو جوانا تیر انداز بڑی سر اگلا قبیلہ بنو کلاب قبیلہ اے سا قبیلے دے نو جوانا دے نیزے بادی بڑی مشور سی حتیٰ کے بعد شاما دیاں تلواراں تے اے نا دے نیزیاں تے جنا دے نالی خیسر اے حضرات بنو کلاب قبیلہ سی حضرات اس قبیلے دے سردار دالام سیزام بن خالد سی اے نام زین وچ رکھے آ جے اے سا قبیلے دے سردار دالام سیزام بن خالد اے دی پیوی دالام سماما پنت سوحیل حضرات سیزام بن خالدان لے ایک رات میں ستا میری اقلق گئی میں وکیا میں ایک خواب میں ایک باغ اندر مجودہ اچانک اللہ دی رحمت برسنیوں شروع ہو گئی اللہ دی رحمت آ گئی اندہ میں دونیا تھینج کر کے یکے ودائے ایک قطرہ میرے ہاتھ دے آیا اچانک میں وکیا اوہ ویخدہ ویخدہ ایک کوئے اوہ ویخدیا ویخدیا ایک قیمتی موتی بن گیا اندہ میں انجھ کر کے مٹھی باند کر لئی اندہ ویخدیا ویخدیا ایک بھوڑ سوار میرے کل نکلیا ایک بھوڑ سوار میرے کل غزریا میں انہوں روک گیا کیا سجنہ میرے کل کے قیمتی موتی ہے میں بیچ نہ چاننا واہ لینائی انہیں آکھیا جناب اگر میرا مشورہ ملو اگر میری سلالو ان بیچیا جناب ان فروخت نہ کریو آپ نے فرمایا خیرے انڈیلا جپالا انہوں کسے انہوں اللہ وہاں سے دے دیا انہوں اللہ دی راویت خرج کریا اہاں انہیں آکھیا جناب ایڈا قیمتی موتی ایڈا مہنگا موتی میں کمیں اللہ وہاں سے دے دیا پجا کیے انہیں آکھیا جناب جدو اللہ وہاں سے دے ہوگے ایک وقت یا انہیں اللہ نے تو آنوں پوری دنیا دے سورت عطا کر دے لیے احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ نہ بولو نہ بولو اگلی گال سنیوں احسان مانتا ہے زمانہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا حسین کان ترانا حوار مالک نگایا ترانا حسین کان ترانع حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا اب بھی سخی کے ہاتھ کی تمہیں ہے چار سو اب بھی سخی کے ہاتھ کی تمہیں ہے چار سو صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ نہیں یقین اندھا تے دسم و رمضہ دے نہ کھا گے لیاو جناب مول بھی وی رجے نہ دخاں وی رجے نقیب وی رجے خطیب وی رجے عوام وی رجی جناب اسے واسے سیاں نیاں صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ اور جس کے قصید آئیتیں تطہیرنے پڑے جس کے قصید آئیتیں تطہیرنے پڑے ایسا بنایا رب نے گرانا حسین کا ایسا بنایا رب نے خزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ سننی ہوں اسے لیے ہو شبیر پہ فیدا سننی ہوں اسے لیے ہو شبیر پہ فیدا پایا ہے عشق میں میں نے یہ گانا حسین کا عاصف بقاء دین ہے کربل کی داستہ عاصف بقاء دین ہے کربل کی داستہ فیض پٹ رہا ہے روزانہ اسے لگا فیض پٹ رہا ہے روزانہ روزانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا مانتا ہے اللہ اتبار کو تعالی جلہ جلالہ و آمن والہ و آزم شانہ و آتمہ برانو دیمد و سنات و بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفی موظم دسگیر جہان غمو سار زمان سیدی سربزران سیاہ لا مکان قائد المرسالین خاتم النبیین اللہ دے پیارے امت دے سہارے اللہ دے محبود آنے غیوب احمد مجدبا جناب سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حابد دربارن رضی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آرسان مرحب و ممبر باب دانش و فکر علماء اہل سنت سنا خان مصطفی عوام اہل سنت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اللہ تعالی دی زادہ بے پنا شکر کہ جسر فضل اور تفیق نال ہر سال دی طرح عظیم الشان فقید المثال محفل شہدہ کربلا جس دے اندر میں اور تُس ہی آزارا میری دعا ہے اللہ تعالی آپ بابدہ اونا ساڑا پڑنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑے گناہ واندہ کفارہ بنائے جنہ دی دعوت ہوتے تواڑے سامنے عزیزم جناب ملک دلدار صاحب جناب ملک بشارہ صاحب جنہ دی دعوت ہوتے تواڑے سامنے تواڑے زیارت کرنواسے عزیرہ اور بھی میرے جماعت دے علامات شریف فرمانے جناب عزرت مولانا شہروز طیبی صاحب جناب عافظ راحت علی صاحب اور پروگرام کرمہ والے عزرت کرمہ والا شریف اور آستان علیہ وینس شریف جنہ دی فضانِ نظر تے پروگرام جاری و ساری نے اللہ تعالی کے دعائے اللہ تعالی انا دعان آستانیاں دے جو فیوز و برکات نے اللہ تعالی سانو توانو دینا سرفراز فرمائے وقت دامن میں چونکے گنجائش نہیں تھے لمحی چھوڑی کوئی تمید بیان کرئیے میرے ذمہ جڑا موضوع لگایا ہے منو تے ملک نظیر صاحب عالم روح بابا جی سائن صاحب منو فیر آن دے ہیں تو شہادتِ علی اکبر پاڑا مہتوڑے پین ڈالیا نیاکڑے نوھرے ایک کوئی آن دی ہر سال ایک کوئی پڑی آن دا ہے تے میں کوئی موڑ نوہ لے کے آیا منو ملک دلدار صاحب جرا میرے موضوع ذمہ لائے ہیں اوہ جناب سیرتِ مولا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نوہ انہاں نے اپنے آتا دے شرن تو اڈی زبان نہیں ہے لی جناب سبان اللہ کہنے لگے ہیں تو انوہی جنہی دیر تاکہ کیے نا تو ہی بھی جناب سبان اللہ نہیں کہنے دے اصل جو وجہ کسور تو اڈا نہیں اصل جو تو اڈیس پینڈ ویچے تو اڈیس علاقے ویچے کوئی آلیم کوئی مفتی کو پی رہ نہیں گیا جڑا تو سا نہیں سنیاں کی خیال ہے جناب تے اسی دے تو آڈے کار دے ہیں جناب تے تو آڈا ساڈین المحبت ہے صحیح گا لے کہ تُسی سانو دوبارہ بلا لین دے تے اللہ تعالیٰ تو آڈیا محبتہ نو سلامت رکھے تے میں غازی عباس پڑھنا ہے اون جو نہیں پڑھنا جن جو مولوی پڑھ دے اے دنوں پڑھی ہے او دنوں پڑھی دے اللہ دی زبورت شادت پڑھ کے جناب آو گے جی جناب بری بچپن تُلائے کے جناب شادت اکو پڑھاں گا زیر زبر پیش ماد دیئے کہ کگالدہ زمدہ رہاں جیڑی آیت کریم مادہ جوز پڑھے آئے پانچ منٹ دی تمہیں اتوارے سامنے بیان کرنی ہیں او دوباد نا توانو پتا ہون ہے تُسی کتھے ہو نامنو پتا ہون ہے کہ میں کتھے اللہ نے رشار فرمایا قول اے محبوب تُسی فرماو اے محبوب تُسی فرماو لا اسعالکم علیہ عجرہ فرمایا کہ ایسا ترے سر سال تو آڈے ویچ آپ نے زندگی بسر کیتی ہے تائف ویچ پتھر کھا دے نماز یالت ویچ لوکانیں اٹھا دیا اوچریاں سٹیاں اسی ترے سر سال تبلیہ کر کے اید متلک تو آڈے کلو کوئی اجرت نہیں مانگ دے کوئی جناب معافضہ نہیں مانگ دے اتھے ہی روکے میں کھانگا جناب وہ ساڈے کلو اجرت کمیں منگے ہو جدا صدقہ قائنات خان دی ہے میرے نال رہے ہو تو آڈی میر بننی ہے یہ موضوع بڑا کمال ہے فرمایا کہ اسی تو آڈے کلو کوئی اجرت نہیں مانگ دے کوئی سلح نہیں مانگ دے جیڑی تبلیہ کیتی ہو تو کوئی معافضہ نہیں مانگ دے بس اِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میری اہلِ بیتنا الْمَوَدَّتْ قَرْيَاجِ میری اہلِ بیتنا الْمَوَدَّتْ قَرْيَاجِ صوفی صاحب یہ پڑے لکھے بندیاں وہاں سے جمل ہے اے سائیت میں جناب تین مضمون نے پہلا کلام خدا دے زبان مصطفیٰ دیئے نہ بولے تو دو کھلگنے کلام خدا دے زبان مصطفیٰ دیئے تے انوان محبتِ اہلِ بیتے کلام خدا دے زبان مصطفیٰ دیئے تے جناب انوان مودتِ اہلِ بیتے اللہ چاندہ جناب تے ڈریکٹ بھی کہہ دینا کہ لوگو میرا یار تو آٹے میں چھترے سر سا رہے ہیں اسی کو یجرت کوئی تبلیغ نہیں مانگ دے لیکن اللہ نے جناب لفظِ قول لے آندھا ہے اگر ٹائم اندہ تے نیری قول تے جناب تقریر کر کے جاندہ کتے زندگی رہی تے جناب پھیر کرانگے ایک کوئی گال سیدنا امامِ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بابر بھائیے نہ کلو کسے نے پوچھیا جناب اسی قرآن دے تلاوت کارنے ہیں کتے قل یا ایوہل کافرون ہوں دے کتے قل ہوا اللہ ہوا حد ہوں دے کتے قل انی رسول اللہ علیکم جمعیہ ہوں دے کتے جناب قل اعوذ برب الفلق ہوں دے کتے قل اعوذ برب ناس ہوں دے اراد کیے نہ بولے تے دکھ لگنے جناب نخت ہے کسے نے پوچھیا جناب چتے ویک پارنیاں قول ہوں دے اراد کیے آپ نے فرمایا کاف تو مراد کلام خدا اے لام تو مراد لسان مصطفیہ اے کاف تو مراد کلام خدا اے لام تو مراد لسان مصطفیہ اے حضرات لفظے محبت اللہ چاندہ لیکن لفظے مبدت آیا ہے وجہ محبتوں دیئے جڑی بدل جاندیئے مبدتوں دیئے بندہ مارتے جاندہ لیکن بدلنا کوئی نہیں دلیل دے لگا حضرت سیدہ رابعہ بسری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دی ولیہ اینا دیکھ منڈا عشق ہو گیا جگرہ کیتا دیا کے کہنے لگا جناب منتو آڈینال عشق ہو گیا منتو آڈینال پیار ہو گیا آپ نے فرمایا اچھا جی اندھا جی بلکل فرمایا اوپیچھے میری مشیرہ کھڑیے موڑ کے ویخ پچھے آپ دیے مشیرہ کھڑیزی جون لگا ویخن جون لگا ویخن کافی وقت گزر گیا حضرت رابعہ بسری نے پھار کہنے جوڑے آپ نے فرمایا نالے آنا میں تو آڈینال پیار کرنا تو خوب کی تیور گیا یعنی مبت ہو دیئے کوئی اور لپے تجناب ہو دی نال ہو جان دی یعنی زندگی ویچ محبت بدل جان دیئے لیکن مبدت بدل دی نہیں اے یاد رکھے ہو جوہ پاکی تو بغیر نماد نہیں ہوں دی اہلِ بیعت محبت بغیر بندہ سننی نہیں ہو سکتا رافضی ہوئے گا خارجی ہوئے گا ناس دی ہوئے گا لیکن سننی نہیں ہو سکتا اللہ الگلان پیڑ میں چپے کیا کھانگا جناب قصہ کربلا چوٹ تے کانیاں دا جناب محتاج نہیں کس کربلا جیدنیا دیا شانہ اللہ دا قرآن بیان کرے یسی یوں نا دیا شانہ کی بیان کر سکنے اورے آیت نازل کیا ہوئی وجہ کی بنی میں جناب کوئی پڑی لکھی بندہ گال کرے جناب انہی کرنا دیا ترکے با با جانی اے آیت نازل کی ہوئی صحبہ نے آپس مشہورہ کی تا انہ نے آپس صلاح کی تی کہ یار سرکار ہر وقت دین دی تبلیغ وقت مشہور رہن دی سرکار وہاں سرکار کوئی آسانیہ پیدا کریے کوئی سرکار نسکون دیئے کیونکہ سرکار ساری زندگی کوئی کامر ہے سرکار نو تکلیف نہیں دیتی ساری زندگی سرکار نو سکون ہی دیتا ساری زندگی انہ نے کیا کہ کوئی زرکار وقت سے کوئی آپس کٹھا کٹھا کرانگے کوئی جناب دی بارگاہ پیش کٹھا شڑھا گے لیکن جدو انہ نگال کی تی اللہ دی قدرت ہوئے فیصلہ پسند نہ آیا فرمایا جبریل قرآن لے جا میرے یا نو کہ اے نا کلو اجرت نہ لئی ساری زندگی ساری دنیا تیرا صدقہ کان دی جدے بووے ابو بکر آئے صدیق بن جائے یاران دی نات بھی بولیا کرو جدے بووے عمر آئے فروق بن جائے جدے بووے عثمان آئے غنی بن جائے جدے بووے علی آئے شیر خدا بن جائے انہوں کی منگندی لورسی اللہ نے فرمایا سونیا انہوں کہہ دے جناب پھر اسے اہل بیعت ہوئی چون ایک ہستی دا جزی کرنا ہے جد اسی سبحان اللہ فرما ہو تے میں اپنی تقرید آغاز کرا اون دے لدے کان میرے رکھے ایک لفظ ایک بھی لفظ کھونج گیا پوری تقریز سمجھ نہیں ہوں نہیں میں اے دے اپنا خون لاکے آیا جناب بڑی میند کر کے یاد کی تی عالم مفتی پیر اندائی ہوئے جن اگلا بندہ فرمایش کرے او اگل کرے جی اگل سبان اللہ کو جناب اپنی تقریز آغاز کریے حضرات فر سوا سے میں آنا اے زمین کربلا تیرے لصیب نو صلاح اے زمین کربلا تیرے لصیب لوس صلاح تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہی دال صلاح حضرات آؤ عرب دے اندر بڑے بڑے خال دال حضرات بڑے بڑے قبیل مشور ہوگے حضرات کسے قبیل دی جورت بڑی مشور حضرات کسے قبیل دی مہمان وادی بڑی مشور کسے قبیل دی زخاوت مشور حضرات میں بلکل اپنا موضوع شروع کال لے آئے کتی اگلے سال تک یاد کروگے کو غادی عباس پڑھ کے گیا سی آپ نے تے بغانیا نو جا کے ویخ لئی کسے نے پڑی آئی ہو یاد جناب مہزم دارا حضرات عرب دے جفت تین قبیل مشور ہوگے ایک قبیل دلام بنو حاشم قبیل دوسرے قبیل دلام بنو قلاب قبیل تیسرے قبیل دلام کندی قبیل حضرات بڑی توجہ رکھے آجے بنو حاشم قبیل دے نوجوان اینا دیا تلوار بڑیا مشور سر اے جناب تلوار بڑی اچھی چلا دے سر حضرات میں معذرت نہ کہنا چلا جدو دے نوجوان دیا تھا تلوار خونج گئیا حضرات جدو دائے مبائل آگیا جدو دیا تلوار گئیا دے مبائل آگیا جناب سی لوگ مشور لے حضرات کے کھندی قبیل آو اینا دی جناب تیر اندازی بڑی مشور حضرات اینا دے نوجوان تیر انداز بڑے سر اگلا قبیل بنو قلاب قبیل آو ایسا قبیل دے نوجوان نا دے نیز بادی بڑی مشور سی حتی کہ بعد شام دیا تلوار اینا دے نیز جنا دے نالی خیسر او حضرات بنو قلاب قبیل آسی حضرات ایسا قبیل دے سردار دالام خیزام بن خالد سی اینا مجزین وچ رکھ آجے ایسا قبیل دے سردار دالام خیزام بن خالد ای دی پی وی دالام سمام ماں پینت سو حضرات خیزام بن خالد ایک رات میں ستا میری اقلق گئی میں ایک خواب میں ایک باغ اندر مجودہ اچانک اللہ دی رحمت برس شروع ہو گئی اللہ دی رحمت آ گئی اگر میں دون اتھینج کر کے ایک قطرہ میرے ہاتھ دے آیا اچانک میں بکیا او وی ایک قیمتی موتی بن گیا اندر مینج کر کے مٹھی باند کر لئی اندر وی خد ایک گھوڑ سوار میرے کل نکل یا ایک گھوڑ سوار میرے کل گزر یا میں روک گیا کیا سجنہ میرے کل کے قیمتی موتی میں بیچ نا چان نا لین آئی او نیا کیا جناب اگر میرا مشورہ ملو اگر میری سلال ان بیچ یا جناب ان فروخت نہ کر آپ نے فرمایا خیر انڈیلا جپالا انہوں کسے نو اللہ وآس دے دیا انہوں اللہ دی رعوت خرج کر آر اہون یا کیا جناب ایڈا قیمتی موتی ایڈا مہنگا موتی میں کیا اللہ وآس دے دیا بجا کی اہون اکھ جناب جدو اللہ وآس دیوگے ایک وقت یا انہیں اللہ نے تو آنو پوری دنیا دے سورت اتا کر دینی اے حضرات انہیں اک وقت یا انہیں اللہ نے تو آنو شورت تا کر دینی اے حضرات پھر وقت گزر دا گیا اگر وقت دن دا جناب زیادہ روشنی پانلا کیسے مفت سر جناب اللہ نے انہیں کو بیٹی عطا فرمائی حضرات نے اپنی بیٹی دانہ فاطمہ قلاب رکھ عالم مروف امال بنین حضرات جنا نو پتا امال بنین کون سر اون آواز جناب گال شروع جنا نو نہیں پتا صرف پانج میٹ لگ گئے حضرات پتا چال جانا امال بنین کون سی حضرات انہ اللہ نے بیٹی عطا کی تھی انہ نام فاطمہ قلاب رکھ لکب امال بنین بنیا ایدی بیٹی بھی آند ایک رات میں ستی میں خواب ویکھ یا اچانک تین تارے ایک چان میری سور چولی وے چا گیا حضرات جم اللہ دے نبی یوسف لے صلاة اسلام نے خواب وے کیا سی یار آس تارے تے ایک سور جاب سجدہ پیا کر دائے انہ دیکھ یا تین تارے تے ایک چال ایدی گود وے چا گیا انہ جنا وہ جنہ تن تارے تے میں رات ایک بڑا سونا خواب وے کیا اما یا خلقی بیٹا بیان کر حضرات نے بیان کی تا تے ما آیا دی چال کسے محب پر گل چال نی آم چال کسے گلوے دی تبیر پوچھ نی آم آم حضرات ما تے بیٹی ایک محب گل گئی آم انہ جا کہ آندیا نے اثر رات خواب بے کی حضرات اس معبر دل مسکرات آگئی مسکران لگ آو اے دی بیٹی آندیا میں محب رہا اسی پریشان تم مسکرائی جان خیر اون آکھ جناب اے دی تبیر بڑی سونی اے دی تبیر بڑی خوب سورت آن کھل گیا پیان کار اون یا کیا جناب تیری بیٹی دا نکاح عرب دے کسی شاہ سوار دے نال ہوئے گا تیری بیٹی دی شادی عرب دے کسی مشور بند نال ہوئے گی او دی وچ اللہ انہو چار پتر دے گا تین تار اوڑ گے ایک چال ور گا ہوئے گا حضرات جناب غازی سمجھ ہوئے تھی آ جانا ہے حضرات تھوڑی جی مشکل کام رہ گئے ہے حضرات انہو نے جدو خواب بیان کی تا انہیں تبیر دسی او در جناب نبی پاک دی بیٹی جناب سیدہ تییبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ حسنین قریم این امی جان تمام جنتی اور تانی سردار حضرت فاطمہ دزارہ علی پاک دو آندیا نے آئی علی آپ نے فرمایا جناب حکم آئی آندیا نے لاج پالا لگ دے میرا وقت یا او ڈالے میں ساری زندگی دو آڈے کل کو جن نہیں منگ یا آئی علی میری ایک گزارش میری ایک سال دو بار دوسی کسی عرب دی مشور پیٹی دے نال شادی کر آج من یقین اللہ یو دے وچ پتر یتا کرے گا او دا نام میں پیرا کھجل لیا کبلا پاپ روال سا آج شبیر سا آج بوٹا سا بڑی تو جو رال حضرات اپنے آنکھی آنکھی مینی امید اللہ پتر دے گا او دا نام میں پیرا کھجل لیا حضرات فرما یا فاطمہ بیان کار ایدھی لوک کے میں جناب کہنا چلا کون فاطمہ نبی کی بیٹی نیاب زہرہ ہے نام عیز مآب زہرہ نبی کی بیٹی نیاب زہرہ ہے نام عیز مآب زہرہ جو تیرے شوہر سے بغد رہتے مریض حیلہ علاج زہرہ انہوں سارے بولے آ دیا کہ آ دے سلام زہرہ سلام زہرہ سلام زہرہ سلام زہرہ سلام زہرہ سلام زہرہ شبیرہ شپیرہ دی امی زہرہ نبید گار بیچ ہے جم زہرہ شپیرہ شپیرہ دی امی زہرہ نبید گار بیچ ہے جم زہرہ تیری تیری پکھ دے فاک دا صدقہ میں کھانا شاہ میں دے تم زہرہ سلام زہرہ سلام جناب جڑے بن دے یہ تک نہیں بولے میں اونا نداوت فکر دیاں گا خدا جی سے اوجے کمال دیتا ہے خدا جی سے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی بولو یہ وہ نعرہ ہے جو شجر کھگال دیتا ہے سلام زہرہ سلام زہرہ سلام زہرہ سلام زہرہ آدھی آنے یا علی میرے جان تو بعد تسی نکاح کر آج میں نام رکھ چلیا حضرات پہلی ایٹ لگا رکھا اپنے موزو دے آپ نے فرمایا فاطمہ بیان کرو آپ نے آنکھی آیا علی آپ نام مبارک لکھو علی پاکھ نے لکھیا علی آنکھی آیا علی اپنے آین اپنے نام دی آین لی لے حضرات دونا نے آین لکھ لیا آنکھی جناب میرا نام بطول زہر ہے میرے نام دی پا لی لے حضرات دینا نے پا لکھیا آنکھی جناب میرے بابا احمد مجدبال اونا دے نام دی علی لی لے نولی آنے نہ بولے تے دوک لگ رہے ارد قردی جناب میرے پتر حسن دے حسین دا مستر کا سین لے لو حضرات دینا نے سین لکھیا آین با علی تس سیل آنکھی جناب نال جمع کرو علی پاک نے جمع کی تا آنکھی جناب ایدہ مجموعہ کی بنے ہے علی پاک تے مجموعہ باندہ اببا اینا دا مجموعہ کی باندہ تس ہی سویرے جا کے لکھ لے این بے علی سین مجموعہ کی بنیا ابباس فرمایا میرے پتر دا نام تس ابباس رکھے جناب وقت گزر دا گیا جناب زہرہ پاک دا وصال زہر ہی ہو گیا کافی وقت گزر گیا تے علی پاک نے ایک دن اپنے برادری اکبر جناب سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی انہ نبلایا تے کہن لگے تسی میرے بڑے ویرو تے میری فاطمہ دا وصال ہو گیا توا ڈی لم اچھے تے من مشہور قبیلے دی بیٹی نالشادی کرے اللہ دے چھپتر دے دا باس رکھے تے تسی میرے بڑے برا آؤ تے تسی میرے واس سے کوئی رشتہ تلاش کرو عرب مشہور قبیلہ ہو تے او قبیلے دی کسے بیٹی دا رشتہ تلاش کرو تسی کیوں کہ عرب دے قبیلے نو جان دے و علی پاک دی گال سنی جناب عقیل کہن دے یا علی تسی بڑے ویلے نہ لبول لے بڑے وقت نہ لبول لے یا علی کرشتہ میری نظر وے چہوے تے میں صبح ہی جا کے اس کار وچ اس قبیلے وچ جا کے گال کرن گا پھر باقی خبرہ میں آکے دے آنگا حضرات وقت گزریا جناب سیدنا قیل مدینہ تو بارہ میل دور قبیلہ سی جدہ ناسی بنو قلاب قبیلہ کوئی یاد جے کہ نہیں یاد جناب اس قبیلے دے سردار دا کی ناسی خیزام بن خالد بیوی دن سی سمام بین تے کانت شید آکے پار جانے جناب کو مال نہیں دا پتہ تا لگ دا شجرہ یاد کری جناب خیزام بن خالد قبیل علی پاک دویر گے حضرات تُرے تُرے گے جناب آپ قبیلہ بنو خیزام قبیلے دے قریب گے حضرات نا دے قبیلے دے پارا نوجوان نے اپنی تلوار بار کا ڈلی آ کھل کے جناب رو خجا اگر دشمن بان کے آئے اسی تو آڈا سار قلم کر دے نا حضرات اپنے سب اپنے سفید رنگ دا اینج کر کے چند دا لی را یا اپنے آنکھ آج نوجو وال میں دشمن بان کے نہیں آیا میں سجن بان کے آیا حضرات اینج قبیل اندروں دی اجازت مل گئے اینا دے اخیزان بن خال دن نوجوان کا لگے دسی کدھر آئے اپنے آنکھ میں تو آدی آل نہیں آیا میں تو آدی سردار آل آیا او نا نے آکھ جناب ساد قبیل درواج اسی تین دن مہمان دی مہمان نوازی کان لیا بعد بی چھو جنا کم رہو دی تے روش نہیں مال لیا حضرات تین دن خزر گے حضرت سی دن آئی اقیل ان بنو خلاب قبیل دے سردار خیزان بن خالد کو لے گے خیزان بن خالد آن دا جناب بسم اللہ جی آیا آلو کی دریائے ہو آپ نے فرمایا تو ایسے قبیل دا سردار تے میرے ویردہ نام مولا علی آپ نے فرمایا تو ایسے قبیل دا سردار تے میرے ویردہ نام مولا علی میں اپنے ویردہ رشتہ تیری بیٹی وہاں سے لے کے آیا دس تیری کی سلائے حضرات نیا کھیا جناب منو بڑا چاہے منو بڑی خوشی لیکن تھوڑی جی جازہ دیو تھوڑی جی مولت دیو میں اپنی بیوی نالم شروع کالا میں اپنی بیوی نو جا کے پوچھلا حضرات تریا تریا اپنی بیوی کل گیا اپنی بیوی نو بلایا آنڈی پڑی یہ لو کے جا پہلے بوزو کر گیا حضرات دیو بیوی بوزو کر گیا اینے آکھ جا نو لباس پا گیا حضرات او حد پان نالو زیادہ وزنی جملہ لگا دے اینے آکھ جا نو لباس پا گیا حضرات دی بیوی ننے نو لباس پا بوزو بھی کر لیا نو لباس بھی پا لیا آنڈی میرے سرد آسان داست سئی خیر کیا نو کپڑے پو آئے لی کیا بوزو کر آئی آئی انہ کیا گل لی انج دی تین مبارک ہوئے او جی را نبی آد سلطان دا دم آد بڑ آسی او ان ساڈا دم آد بڑ آد 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 انہ آکھ آد آد سلطان دا دم آد بڑ آد یعنی مولا علی شیر خدا نبی پاک دے دم آد سل فاطمہ تو زہر آد شوہر سل انہ آد 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 بیوی آد 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 نوڑے دے رہنا لے آسی پتھرا کھولو تے مرضیاں پوچھ لے لیا پتھرا کھولو تے جناہ بارزو آ پوچھ لے لیا لیکن تینیاں کھولو یونا دی مرضی نہیں پوچھ دے حضرات دونے جا کے مان آکیا بیٹی فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے دس تیری کی سلائے انہ جناب نظر جکا لیا آد آد آم آم رشتہ کی تھو آیا آئے مان آیا دی مدینہ شہر اوئے نبی آد سلطان آد 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 ساڈ آد 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 بڑھے گا جو تین رشتہ قبول ہوئے انہیں نظر جو کہا آکیا آم 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 ایسا ہے دری ریڑا ہے دم دم ہاروے لے ایسا علی علی کہڑا ہے دل پہ علی لکھ لے رب کرم کھماوے گا مشکل ویچ سڑا تیلو آن بچاوے گا پھر ہشریلویا کادے کدماویچ بین آئے دم دم ہاروے جناب انہیں آکھا اکیل صاحب سانوے رشتہ منظور ہے تسی ایک رجب انہوں جانجے لے کے آئیے ہو تھوڑی دیر رکھ جاؤ غازی لگایا ہونا غازی جناب انہیں آکھا جناب تسی ایک رجب انہوں برات لے کے آجائے ہو سیدن اکیل کے جا کے کہنے لگے علی پاک مبارک ہوئے عرب دے قبیلہ مشہور بنی کلاب قبیلے دے سردار دیتی نل تو وردہ رشتہ ہو گیا ہے ایک رجب انہوں جناب اساں ہوتھے جانے تو تساں دولہ بننے تساں کی بننے جناب دولہ بننے جناب ایک رجب آگیا علی پاک دولہ بنے بنو کلاب قبیلے بچاگے نکاہ ہو گیا نکاہ تو با جناب رخصتی ہو گئی قصہ میں مختصر کر کے بیان کرنے رہا تھا کہ میں شہدتہ لے پاسی آما جناب برات لہ کے پہ اندھے نے تھوڑے جو گزرے تھے دولی کھڑک گئی علی پاک سواری تسن فاطمہ کلاب ام البنین دولی ویچ سن دولی کھڑکی علی پاک نے پردہ چکیا جی خیرے انہوں نے کہا یا علی میری کارز ہوئے جی تسی پوری کرو فرمایا جیو کمووے آپ کہن لگے ہیں جناب جی دو فاطمہ بطول دی چوکھٹاوے تھے ایک وری میری ڈولی ضرور کھڑکائے ہو میں تو انہوں نے ایک گالدہ سنا وظیف ہے میں اپنے اپنی اس زندگی ویچ سیدہ پاک دے نہ دو بڑی عزت کمائی بڑا اللہ نے نوازے ہے جیڑے پیڑے ویچ انہ دنہ لے آئے اللہ نے کامیابیاں نہ نوازے ہے اور اللہ دی قسم نبی پاک دی ہے بیٹی ہو اللہ مائی قبال نے آکے آسی جی میرے پیرہ میں چاہ شریعت دیا بیڑیاں نہ ہوں دیا تھے یا فاطمہ میں تو آڈی کبر دا تواف کر دا میں تو آڈی کبر دا انہیں آکھا جناب آیا بھو آپ فاطمہ تزار آدھا تھے منوں صرف اگاہ کرے ہو علی پاک نے آکھا جناب خیر ہے انہیں کہا جناب وقت آئے دا دے دس آنگی وقت آئے دا دے جاگ دے ہو پہ جناب کی خلسلہ ہے جناب جاگنڈے ہو گڑی ٹوری رکھی ہے جناب کے سٹافکار شریف جی میں تو آڈی مرضی ہے حضراتِ دبکارہ پٹورے ٹورے جناب جدوں چوکھٹے بطول آگئی ساری تقریر ایک پاسے دیا جملہ ایک پاسے جناب جدوں چوکھٹے بطول آگئی جنابِ علی پاک نے دولی دا دروازہ کھرکایا فاطمہ کلاب نواکیا قبیلِ پر خلاب دے سردار دیئے بیٹیئے فاطمہ تو زہرہ دی چوکھٹے آگئیا حضرات فاطمہ کلاب ڈولی دوبار نکلیا اپنے جدیلہ علی ننگی پیری جناب چوکھٹے بطول دے آگئیا حضرتِ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہِ علیہ آپ دی جناب چوکھٹ مبارکن چومکے اینجکار کے جناب چنت البکیال چیرہ کیتا آتھ بڑھ کے آن دیئے یا فاطمہ میرا سلام قبول کریا جے تے میں بلو کلاب قبیلِ دے سردار دی بیٹیئے تے فاطمہ میں دسنا چانیا میں علی دے کار ویچھ مالک پڑھ کے لئے آئی تو آڈی کنیز پڑھ کے آئی آ دی جناب میں تو آڈی کنیز بان کے آئیاں میں تو آڈی نوکرانی بان کے آئیاں حضرات اگے تُریان تُریان کمرے چگئیاں ایک چمرے دا پستہ رے ایک چمرے دا پستہ رے اُتے دو شہزادے ارام پہ کار دے لے ایک دا نام مولا حسین ایک دا نام مولا حسین دوسرے دا نام مولا حسین جناب نے دو آڈیا دو آلے دین چکلائے تے سامنے آگے امام حسن پاگران مطبطہ چمیاں پھر امام حسین مطبطہ چمیاں پھر حسن پاگران تُجمی پھر حسین پاکڑی آتھو جو میں حضرتِ حسناندرِ اممہ تو زیون ساتھی ماں بان گیا ہو ایک ہی بینیاں کر دیا ہو آپ نے آنکھیا اوہ شزا دیئے میں اے دس نہ چانی آ میں اس کار ویچے مالک بان کے نہیں آئی تو آٹی نکرانی بان کے آئی حضرات ملپنینِ دسیا امملپنینِ سبق دیتا اسیوں ہوئی سبق گلی گلی جا کے نگل کر جا کے پسی پسی شہر شہر حضرات جا کے خوئی سبق دے لیا رسول نانا پاپا علیہی اجیبی پوچھ لے حسین کی یہ رسول نانا پاپا علیہی اجیبی پوچھ لے حسین کی یہ ماں حسین دی لپی دیتی ہیے اجیبی پوچھ لے حسین کی یہ حسین کو دے لپیچ پلیا ہے تیرا سوڑا امام چلے آ حسین پنجتے تا پنجوا جی ہیے اجیبی پوچھ لے حسین کی یہ حضرات انولا شریف دے رہنا لے ہو پکت گزر دا گیا علی پاک اپنی مسید اندر جنابے فیزا دوڑیاں دوڑیاں گئیاں جاں کے آدیاں نے لاج پالا مبارکوے جے اللہ نے چانورگاں پتری اتا کیتا ہے حضرات جنا نے سنیاں سے انہیں خواب ویکھیاں سے ایک چانورگاں تین تاریاں ورگے انہیں آکھیں جناب اللہ نے چانورگاں پتر دیتا ہے علی پاک دوڑے دوڑے آئے حضرات غازی عباس لو علی پاک نے اینج کر کے اتھاں دے چایا علی پاک نے ویکھیا عباس دی آکھوی علی ورگے عباس دی داکھوی علی ورگے عباس پیرا تو لے کے سرد والا تک علی بڑھ کے آیا ہے جنہیں شہزادہ علی اکبر مشابت مصطفیٰ سر تصویر مصطفیٰ سر حضرات غازی عباس بھی تصویر مولا علی بڑھ کے آئے حضرات علی پاک نے چھکیا آپ نے بیکھیا امن بنی دیا یا کھاوے چاہ سولے آپ نے آکھا تسی کیوں رو رہی آؤ انہیں آکھا لاج پالا پتر دے بڑا سوڑا اے لے گر یا کھا تو نبی نائے جی دون دایا یا کھا نہیں کھول دا علی پاک مسکر آکے 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 آ یا دا کر دا حضرات جنہ آلی پاک نہ بچ پر سوڑے آئیں اونہ نے زین میں جگہ لے آگئی امن بنی نا دیے جناب امنوں بھی بتایں تو سایوں نی دیرتا کا کھنے اسی کھولی جنی دیتا کہ سرکار دا چیرہ نسی وے کیا حضرات و نیا کیا اب پاس کے لی سنت یدا کر دے پیا آپ نے آ کیا فاطمہ تھوڑی دیر تھیر جا حضرات تھوڑی دیر گزرے مولا حسن پاک مولا حسین پاک چناب دو میں شزا دے آئے حضرات حسن پاک لے حسن بھی پاک چوکھٹ بھی پاک حسین بھی پاک چوکھٹ بھی پاک اپنا قدم رکھیا غازی اب پاس نے علی دیت خاوے چرکت کیتی حضرات حرکت کر کے غازی نے جناب اپنے دوے بازو اینج کر کے بلاند کیتے علی پاک دیا یا خاوے چیا سویا گے فاطمہ یادیا نے یا علی تسی کے او روئے ہو آپ نے آکھیا فاطمہ میں نبی پاک نال وقت گزارے ہیں میرے نبی نے آکھیا سیاہ علی میرے پتر حسین دیو کھاوے لائیو نے اے فاطمہ میرے غازی نے آج حسین دی آمد تے اپنے دوے بازو کھڑے کر کے حسین نوں نظر آنا کھڑے کر دی تے لے ہمیں پتر نے اپنے دوے بازو اپنے ویر حسین نظر آنا کھڑے کر دی تے لے حضر آنا دوے ویر آئے حضرت حسین پاک نے مولا غازی عباس لچایا غازی عباس نے اکھا کھو لیا حضر آتو حسین پاکڑا چیرہ تکیا کیونکہ میرے نفیدہ فرمانے سیر تو لے کے جناب ناف تک میرا حسن میری تصویریں ناف تو لے کے پیرا تک میرا حسین میری تصویریں یعنی دوے شہداتیں جناب کھڑے کریے تے تصویریں مصطفیٰ بانے جان لیے غازی عباس نے جناب آنکھ کھولی تے جناب تائیوں میں یا اللہ کھاری علی دے آیا غازی پیر در دے تے پایا غازی کھاری علی دے آیا غازی پیر در دے تے پایا غازی شپیرہ شپیرہ بھی مسکرائے تولہ بھی رہے دے کولے آئے شپیرہ شپیرہ بھی مسکرائے آئے دو نبی رہے تے کولے آئے دو ارل کے دو ارل کے چایا غازی کھاری علی دے آیا غازی پیر دے تی تے پایا غازی کھاری علی دے حضرات غازی عباس دی آمد ہو گئے حضرات وقت خزرد آ گیا غازی عباس دی جناب جدو پولندی عمر آئے عمر پنی نے اپنے انجکار کے سینے نہ لائے عباس نو چکے جناب تے آندھی آنے بیٹا جدو لوک آندھے پتر بول دے لے لوکی آندھے پتر ماما کہے لوکی آندھے پتر بابا کہے اوے میرے پتر یبار جدو تُو بول رہا ہے اپنے لاغ زبان بچو پہلا لفظ بول لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین آنکھ پتر تو لبائک یا حسین آکھ لے حضرات غادی عباس جدو بولند قابل اینہ نے پہلا جملہ جڑا اپنی زبان بچو عدا کی تا ہوئے خوئی جملہ سی لبائک یا اینہ نے پہلا جملہ جناب اپنی زبان جو لبائک کیا حسین دا کڑیا انہی تو دیا جناب اکھ برسن یا نے سا انتے پادر دیا چڑیا اور برسن دیا غازی دی عمر چودہ سال ہوئی علی پاک جنگ دے جانا پہا ٹھارا پتر مجود نے کنے جناب علی پاک دے ٹھارا پتر مجود نے سامنے قاف راندی جناب کر تارا نے آپ نے اپنے پتر عبداللہ نواخیہ عبداللہ جتے نو کا لیے جنگل لڑنوا سے ضرورت کیڑی کیڑی چیز دیئے کہن لگے ابباجی اپنا کوڑا دے دیو اپنی تلوار دے دیو تن نظار سپا سلار دے دیو شام تو پہلے پہلے نسار فرمایا دلیر بڑھیں لیکن جلین جلدی علی دے پتر جناب سیدنا عثمان بولنے علی دے پتر دے نام عثمان جناب عثمان آخلا کے بابا جی منو اجازت دے آپ نے فرمایا کی چاہی دے اببا جی ایک توا ڈا کوڑا ایک تلوار تے دو زار سی فرمایا دلیر تم ہی بڑھیں لیکن علی نو آج جل دی واری آئی غازی عباس دی واری آگئی غازی عباس دی آپ نے ارز کی تی یا علی منو اجازت دی آپ نے فرما پتر عباس کی چاہی دی ارز کی تی نہ تین زار چاہی دے نہ دو چاہی دی نہ بولے تو دو خلگن فرمایا پھر چاہی دا کی ارز کی تی اببا جی تو جناب حکم تو ارز تی اپنے ویر حسین دی مرضی چاہی دی تو ارز حسین دی مرضی چاہی دی پھر پتر دیر کے نکلائیں گا ارز کی تی اببا جی جڑی نہ دکتار بنی آئیے پہلے دا سیر تھلے نہیں آئے گا میں سار انواس جن نمکار شڑھ آگا حضرات پھرو بھی وقت آگیا امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک ایک سٹھ ہجری دے اندر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے دا ویسال ہو گیا جناب تخت نشین یزید بن گیا یزید نے اپنے ساتھیان المشورہ کیتا جے میں اپنی سلطنت وچ طاقت چامت پھر من نکی کرنا چاہید ہے اے دہ ہامیہ نے جناب تین شخصیات نے اگر تیری بیعت کا لیند تیری حکومت وچ بڑی پاور آ جائے گی پہلے سیدنا عبداللہ بن زبیر دوسرے مولا حسین تیسرے عبداللہ بن عمر جناب تین شخصیات نے اگر تیری بیعت کرن تیری طاقت اضافہ ہو جائے گا انہیں وقت گوونن نکل لیا کہ جا اینہ کل میرا پیغام لیا کہ میری بیعت کا لیند اٹوریا اٹوریا جناب امام علی مقام امام حسین کو لیا تیہا کہ کہن لگا جناب میں خادم بن کے آیا چونکہ اہل بیعت دا موئے بسی تیہا کہ کہن لگا جناب میری مجبوری ہے تو میں پیغام لے کے آیا جا مر جا وانگے لیکن پلیت دیا تو بیعت نہیں کرانگے وجہ پوچھی کہ آپ نے فرمائے وجہ ہے پلیت اسی پاک اور وجہ جناب لوگ کی بیان نہیں کر دے حسین پاک نے وجہ پوچھی آپ نے فرمائے پہلی وجہ ہے میں بیعت اس واسنی کرنی سود خور سود خور سود ملک نظام چال چال دے سود دے چال دے اگلی گال فرمایا اے دی بیعت میں تا نہیں کرنی جانوران دی لڑائی کران دے کتے لڑانے جانور لڑانے اے کتا کام اسی تے ان کون کر دینے بے مسلمان لگے انہیں نہ کریں جناب اسی صرف دعوے یا لے کام کرنی جناب میں تو انوئی دعو تفی کر دیا گا کردار حسین اپنا کردار انہیں آکھا جناب تیسری آپ نے فرمایا تیسری وجہ یزید بے نمازی یزید اے تے کئی بے لی انہیں جناہ شاہ دی بھی نہیں پڑی جناب فجر دی بھی نہیں پڑی کی خیال جناب دو کھلا گی سی گال فرمایا آخری وجہ اے دی بیعت تانی کرنی چیڑے تے میرے نانے دی سنت کوئی نہیں اے دے چیڑے تے میرے نانے دی اے جیڑے ساتھ دے مسلط پہلے تے بھی نہیں سی ہون آلے تے بھی نہیں کی خیال جناب آپ نے فرمایا وجہ نے جا کہہ دے اللہ لی لی اصلا بیعت نہیں کرنی انہیں کہا جناب مدینہ چھڑنا پہے گا آپ نے فرمایا میں مدینہ چھڑ دیا گا لیکن کسے یزید دیا تو تے بیعت نہیں کرنگا حضرات عبقار امام علی مقام نے جناب یزید دی بیعت انکار دکار دی تا حالات خراب ہوگئے حضرات عبقار میرے امام علی مقام جناب کربلا چھڑنا مدینہ شریف چھڑنا پہ گیا حضرات امام حسین پاک نے اپنے بیٹیاں رہی کٹھیاں کیتا نواس نواس رہی کٹھیاں کیتا اپنے آنکھ میرے پانجی پتی جی مدینہ چھڑنا پہلا ہے حضرات جنے مدینے جو حسین پاک نے اپنا بچپن گزار حضرات جنے مدینے شہر جو حسین پاک اپنے نانے مصطفہ دے مونڈیات چھڑ کے کھیرتے ریزل حضرات جنے مدینے اندر نبی پاک نماز پڑھال حسین آ کے کندیات سوار جال حضرات آج آج مدینے جان دے لے چاند دے مہمان بان دے لے جد مدینہ چھڑنا پہندے حضرات آج 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 آئے سول کے آخ آئے سول کے رون دے لے حضرات فیر حسین دا جگر آوے جدا پچ بن مدینے گدرے لڑک بن مدینے گدرے حضرات جوان مدینے میرے امام علی مقام نجلا بنن نانے مدینہ چھڑن دا اراد دا کھلے اپنے نانے مصطفیٰ دے روزے دے آتھ بن کے آن دے نانا آج تو آڈا نواس حسین مدینہ چھڑ کے چلے آئے نانا جی میرے واست دعا کر آج اللہ ملو صبر یطا فرمائے حضرات حسین پا کیے تو چلے اپنی ماں فاطمہ دو زار دی قبر انور مکیتا حضرات کافلہ ٹریا جناب مدینہ تو ٹھریا جناب مکہ آگیا جناب مکہ تو ٹھریا تے کربلا دا سفر شریع ہو گیا حضرات سیتا یعنی آیا حسین عبل علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا گربل میعال سجد میں آکھا آگئے اوپر وہ جڑلا آپ کا سجدے میں آکھا آگئے اوپر وہ چڑھلا آپ کا پھر مصطفیہ کا سجدے سے سارنا اٹھانا یاد ہے حضرات جدو میرے امامی حلی مقام میدان کربل آوے چاگے حضرات ایک ایک ککار کے میرے امامی عالی مقام دے قدی پتر شہید اور جناب قدی پانج شہید اور قدی جناب باپ نواس شہید اور حضرات ستارا چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں جلاو چھوٹے چھوٹے بچے جلاو سیدہ سکینہ کلگے جا کے آل دے لے سکینہ اسی تیرے گول آئے یا تیرا چاچا یا باس آجت آجت جتے جا کے ہار یا لے اپنے چاچے آباس لو کہے اسی کٹورے لے کے ساڑے واس فراد تو پانی لے حضرات حضرت سکینہ دنیا دنیا اپنے چاچو یا باس دے خیمے وی چاہیاں جا کیا دیا چاچو اگر میری گالی ہوں دی میں نہ ہوں دی میں یو سربا پدی بیٹی یا جدے پوئے تھے پغانا بھی آیا اے انہیں خالی نہیں مہور یا میرے کھل ہی نکال نہیں ہو یا چاچو جی پانی لے یا اپنے آکھ یا بیٹا پانی دے آجائے لیکن اپنے باپ حسین کھل ملو اجازت لے دے تیرا باپ حسین ملو اجازت نہیں دے لہ حضرات حضرت سکینہ اپنے باپ امام حالی مقام سیر کھل گئیا جا کی آن دیا باپ میرے چاچو یا باس لے اجازت دے دو میرے کھول سترہ بچے دے بچ گیا یا یا لے امام حالی مقام لے آکھ سکینہ جو تیرا ویر علی اکبر دنو بڑا پیار ہے جو تیرا ویر علی حسگر دنو بڑا پیار ہے سکینہ ملو میرا ویر باس بڑا پیار ہے حضرات کلیجہ پتھر دا بھی ہوئے جناب موم ہو جان لے کربلا ہوئے چا بڑیا بڑیا شہاد دائیو یا لیکن جڑی درد لاک شہاد دے میرے غازی عباس دی شہاد دے میرے غازی عباس سنو جناب بڑے درد لاک طریقے نال شید کی تا گیا ایمام عالی مقام نے آخی آغازی میں تین اجازت دیل نا اینج کر تلوار بھی دے جا اپنی زیدہ بھی لاج علی پاک دے پتھل جناب سی رب کلی دا تا گی نا پتا چلے تسی پانی جدو نیرے فرادی تیاری کیتی سواری نو ٹوری آغازی حضرات جننے سب دو پہلے آپ دا رسطہ رو کیا او سب پت بخت دا نا جناب سارو پہ نو سد سد ناس انہیں آپ دا رسطہ رو کیا آن دا یب آس اپنی جوانی الویخ اپنے اوتے اپنی پتی جنان وعدہ کھر کے آیا جو واپس آیا تی پانی لے کے آوانگا جن آیا تی میں بھی واپس نہیں آوانگا حضرات نیا کیا نا جا آپ نے فرمایا کی کریں گا او نیا کیا جنا میں رسطہ روک لینے آپ نے فرما روک لینے علی دلال جنا بنو نیزا ماریا تی سارو بن صدی سنو واصل جہنم کر دیتا حضرات یکے گے گیڑا ویرس سی وچ یون دے علی دلال جنا واصل جہنم کری یون لے بلی آخر غادی عباد ٹرے ٹرے نیرے فراد آگے جنا بھ غباس نیرے فراد وچ چل لیا اپنے لباندے کو لیا دا دل وچ خیال آیا یعباد تیری سکینہ پیاسی تیرا پت تیرا علی اسگر پیاس آئے حضرات یا اپنے پانی پھر نیر وچ پھیک دیتا سواری نو یکے کیتا لیکن سواری نمی پانی نہ پیتا حضرات سواری ویان دی یون یعباد اگر تسی حسن تے حسین تے وفادار مہمی یونا دی وفادار حضرات بلی آخر غادی پاس لے مشکیزہ پانی دالے آتے جنا سواری تے سوار واپس خیمی آیا لار حضرات جن واپس خیمی آیا لار لے حضرات جن دوسری بری رستہ رکھ گیا عمر بن سعد نے آکھ یا یزیدی اگر یا لیدہ پتر پانی لے خیمی آل چلا گیا اسی مارے جا وانگے اسی مارے جا وانگے اے نو واپس نیجے جان دی لہا حضرات پھر ایک کافر جدا نام نو فل بن ارزق جنا ایک چار یاد پیچھے لوگ گیا اپنے ساتھی نیال دے اے تھو دی آباس ری لنگ نے میں یو دے تے چھپ کے وار کر لیں او یا نولا دے رہے نال اینا تے جننے بھی وار کیتا لوگ کے کیتا حسن پاک نو زیر دیتا جناب لوگ کے دیتا میرے حسین نو شہید کیتا سجد دی آلت ویچ کیتا علی پاک نو شہید کیتا مسید ویچ چھپ کے شہید کیتا حضرات نو فر بین ارزک لیں جدو علی دا لال او سٹی لے دے کولو گزرے یا جناب نے تلوار اٹھائے علی دے لال دے ملا کیتا جناب یا پدا سج آباد یا پدا تن نال جدائے ہو گیا حضرات عباس نے پھر بھی امت نہیں آرے حضرات کے ٹڑے ٹڑے جارے حضرات کے جنا جناب بد بخت او دا نام زین بن بر کائیں انہیں جناب چھوپ کے عمل کیتا علی دے لال جناب عمل کیتا غازی عباس دا خپ باز جدائے ہو گیا حضرات حضرات عمر بن سعد فیر بولے آنا یا اکبار یا ملا کرو اگر چلا گیا یسی مار جا وانگ حضرات سجیوں بھی تیر آئے خبیوں بھی تیر آئے سامنی بھی تیر آئے پچھو بھی تیر آئے حضرات ایک تیر غازی پاس دیا خوی چل گا حضرات میری اگر مچھر بھی جائے میں اپنے آتھ نال ساب کا لیل اور ریت دا کچھ زر بھی جائے اسی ساب کا لیل غازی عباس دیا خوی چل تیر بھی جائے عباس دے باز کوئی نے جناب پھر ایک تیر مشک دے بھی جا حضرات جیڑا یا پتی مشک سی ڈوٹ گئے جڑا پانی سی جناب بے گیا علی دے لال دے جناب تیران دی برس حضرات میں اچھی جگہ تو تھلے آوا جناب اپنے باز تھلے لال لہ اوی علی دے لال جی دو سواری تو تھلے آیا یون اوی علی دے لال نے کٹی جرت دا جناب مزارہ کی تا یون اوی دے لال جی دو تھلے آیا آوا آز ماری عد رکنی یا ابن حسین اے حسین میری مدد لگا یا حضرات امام علی مقام آئے اپنے وی دا سار جناب گود بچ رکھ ہے حضرات کسے پران پتے جدا وی جدا ہو جائے حسین اپنے وی دا سار گود بچ رکھ ہے حضرات آکیا غازی منگ کی منگ نے غازی کو جاندی وری گل کل لے آدھنے جناب اگر میرے باز یل میں آتھ جوڑ جناب سکینہ کھول میری طرف مادرت کر آج حضرات اینیا گل آئیو یا علی دا پتر جناب جام شہادت نوش کر گیا انا اللہ وی انا الی حراج اور حضرات جام شہادت نوش کر گئے تے میرے حسین جاندی بری کہہ گئے لی سجنا آسا توڑ نبائی اور جند تیرے لامے لائی جے دورا دی ہو جا میں دے مل گئی کل خدا آئی گازی عباس بچپنت لہے کے اپنی جوانی امام حسین دے قربان کر جام شہادت نوش کر گئے اسی جناب گازی عباس جس قرآن دے وچہ گازی دی نیشان سوچ پھر اس گرانے وچہ حسین دی کی اشان ہوگئے دی آخری گازی عباس چند شیر پیڑ کے اپنی تقریر مکمل کرنگا جی توسی میرا ساتھ دیو جناب گازی آخری میں گازی عباس بار گو سلام عقیدت پیش کرنے یہ توسی اجازت دے ہوتے نال پڑھو گے پڑھو گے جناب حضرات آؤ پھر ہوتے نجاتی زہن لبے نجاتی زہن لبے یو شام غازی سلام غازی اللہ قدی بیات کسے ویت کسے دے متاج نایوڑ قدی نن فال جناب جناب مل کے آت چوک کے کہنا جناب پتہ نہیں کی دے لبا چو نکلیا سلام آج قبول ہو جائے سارے آدھ پیڑا پار سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی سلام غازی سلام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غاز حسین حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جا نسار کرنا یہی ہے تیرا یہی ہے تیرا پیام غازی سلام غازے سلام غازے حضرات کہلو کہلو آخری وڑی کہلو اگلے سال جندے رید فیتوا دنال ملاقات کرانگے حضرات ایک وڑی میرے واسنی کربلا دے شاہ سوارا واسے یہ مل کے کہنا ہے سلام غازے سلام غازے وفا کا دو ہے امام غازے مٹی میں مل گئے اراد یزید کے مٹی میں مل گئے اراد یزید کے لہرہ رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا سلام غازی سلام غازی سلام غازے سلام غازے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زلہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بار سلام غازی سلام غازی وفا کا دو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی سلام غازی سلام غازی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دی بار کا دیندر دعائے اللہ تعالیٰ جو پڑے آس انہیں قبول فرمائے اگر کو کمی بیشی ہوئی اللہ پنی رحمت صدقے معافی اطاف فرمائے دعائے خیر کرنی ہیں جناب تو انپتہ دعا عبادت مغازند ہے جماعت علی شاہ سلام غازی پوری رحمت اللہ علیہ فرمان دے سنگر گوڑیاں میں جناب کوئی پریشانی نہ ہوئے قبماند للہ رب العالمین ولا قبط للمتاقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم اللہم نس علکہ خیل خیرات و ترک المنکرات و حب المساکین ربنا فگفلنا زنوبنا و کفر عنا سییاتنا و توفنا معلبران یا رحم راہمین یا رب العالمین یا غفور الرحیم یا عزل جلال و علی اکرام حضور علی صلی اللہ کے توسو سے تیرے گناہ گار بندوں نے نماز اشادہ کی یا اللہ ذکر حسین کہ یا اللہ یہ جو محفل سجی اسم قرآن پر کریم کی تلاوت ہوئی منقبت امام حسین پیش ہوئی مولا غازی عباس کی جو سیرت اور شہدت بیان ہوئی مالک اپنی بارگاہ میں اپنے بیب صلی اللہ کی بارگاہ میں شہدہ کربلا کی بارگاہ میں ہم سب کی یہ حاضری شرف قبولیت اطاف فرما پڑھنے کے اندر سننے کے اندر اگر کوئی کمی پیشی ہوئی اپنی رحمر کے توسو سے معافی اطاف فرما پروردگار علی مزور علی صلی اللہ کی دعاوں کا صدقہ بیمار کربلا امام زین العبدین کا صدقہ جو مسلمان گروہ میں یا سب تعلوم بیمار ہیں سب کو صحت والی تندر درستی والی نیکیوں والی خیرفیت والی زندگی اطاف فرما دعائے سیدنا ابراہیم علی نبینا علی صلی اللہ کا صدقہ دعائے سیدنا زکری علی نبی علی صلی اللہ کا صدقہ بچپن مولا اسگر پاک جو بے اولاد ہیں انہیں ایک سال نرین اولاد تاف فرما جن کے ہاں اولاد ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق تاف فرما یا اللہ حضور کے توسو سے اپنے فضل سے مالک ہم سب کردار حسین اپنانے کی توفیق تاف فرما جو میرے امام پاک نے کربلا کی سرزمین میں پیغام دیا یا اللہ اس پیغام کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق تاف فرما مالک اس مسیر کے نمازی اس مسیر کی انتظامی اس مسیر کو بنانے والے اس مسیر کی جتنی جماعتیں ہیں حضرت کہلیں والا شریف پیس جماعت علی شاہ صاحب اور مالک امام علی العقشی صاحب جتنے بھی بزرگان دین جن کی یہ جماعتیں ہیں یا اللہ سب کے اپنا خاص فضل و کرم فرما اے اللہ ہمارے بائی دلدار صاحب مالک بشار صاحب ان کے کاروبار میں رزق میں عزت میں خیر و برکت عطا فرما ساری زندگی حلال رزق کھانے حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما حرام کاموں سے حرام کھانوں سے ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما مالک حضور کا صدقہ اپنی اپنے بیبل صلی اللہ السلام کی محبت ساری محبت اپنی غال فرما بل خصوص ہم سب کو شب و سام قرآن کریم کی تلاوت نماز پنج گانہ سرکار پر درود و سلام اور اپنا ذکر خیر کرنے کی توفیق تاب فرما بل خصوص یا اللہ جو صبح کی خبریں چل رہی ہیں ہمارا شہر قبال سیال کھوڑ یا اللہ جو دیشت گردو کی وزاد میں ہے اے اللہ تو ان کے تمام ارادوں کو تباہ کر دے یا اللہ جو ہمارے ملک میں خطرہ ہے یا اللہ اس کو دور فرما دے ہمارے وطن عزید کی خیر فرما شہر اقبال کی خیر فرما یا اللہ جو پاکستان کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان کو تباہ برباد کر دے اسلام کا بول بالا کر دے کافروں کا مو کالا کر دے مالک جو مانگا تا کر دے جو نہیں مانگ سکے مارے عقم بہتر ہے اے اللہ تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے بس تڑپنے بڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضی سوزے صدیق دے ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنک سل اللہ کہتے کہتے مالک دکھا دے زندگی میں پھر وہ مدینہ کیسی بسی ہے جہاں میرے اللہ دن رات تیری رحمت برستی ہے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسے بندے تیرے کردے پوری آرزو آر بے قصو مجبور کی اللہ این علا ذکری کا وشکری کا وحسن عبادت وصل اللہ علا حبیبی محمد وعالی وصحابی اجمائین